اسلام علیکم نمشکار سسریعہ کال اور ہمیشہ کی طرح سے دیکھ رہے ہیں بھیجا فرائے جی ہم بھیجا فرائے تو یہ ہم کر رہے ہیں لیکن ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آج سے جیسے کہ آپ جانتے ہیں یہ پاکستان میں کہا گیا ہے کہ الیکشنز جو ہیں وہ ایٹھ فیبرری کو ہونے جا رہے ہیں تو اب ہم نے یہ سوچا کہ ہم روز آپ کو جو ہے ایک چھوٹی ویڈیو الیکشن اپ ڈیٹس کے حوالے سے آپ کو دیا کریں گے اور اس سے یقیناً آپ کو تھوڑا بہت انفرمیشن ہوگی ویسے تو پاکستان میں الیکشن کا کوئی مطلب ہے نہیں آپ سب ہی جانتے ہیں کون لاتا ہے اور کون لے جاتا ہے لیکن بارال اب جب کہا یہی جا رہا ہے کہ جی الیکشنز جو ہیں وہ کروائے جائیں گے تو ہم ملکل الیکشنز کی اپ ڈیٹ بھی آپ کے پاس لائیں گے ساتھ ساتھ نیوز بھی لے کر آتے رہیں گے سب سے ملے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ جی جو مارنگ بلوش صاحبہ کا یہاں پر پروٹیس چل رہا تھا اسلام آباد پریس کلپ کے سامنے انہوں نے دھڑنا دیا ہوا تھا پروٹیس چل رہا تھا ان کا اور وہاں پر کیمپ لگے ہوئے تھے وہ لوگ بیٹھے تھے ان کو وہاں سے ہٹا دیا گیا اٹا کیا دیا ہے اب نیوز یہ آئی ہے کہ ان لوگوں نے خود ہی اپنا یہ جو پروٹیس تھا وہ ختم کر دیا ہے یعنی کہ جو اسلام آباد میں خبر چلائی گئی تھی کہ یہاں پر کوئی سوسائٹ بومر آ گیا ہے یا آ گئی ہے اور لوگوں کی جان کو خطرہ ہے سکول کالجز بند کر دیا گئے تھے پورے ایٹھ ڈیس کے لیے اس کا یقینہ نہ ہو سکتا ہے کہ ریزلٹ ایک یہ بھی تھا جو لوگوں کو چاہیے تھا یا بولے تو ہماری گورنمنٹ کو چاہیے تھا جس کی وجہ سے یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید مارنگ بلوچ کے جو پروٹیسٹ ہے اس کو ختم کروانے کے لیے بھی اس قسم کی خبر جو ہے وہ اڑائی گئی ہے اس قسم کی خبر جو ہے وہ لوگوں کو بتائی گئے اب کہاں تک صحیح ہے یہ تو خیرانے والا وقت ہی بتائے گا لیکن یہ ضرور ہے کہ مارنگ بلوچ اور ان کے ساتھیوں نے اپنا پروٹیسٹ ختم کر دیا ہے اور وہاں سے وہ لوگ اٹھ گئے اسلام آباد پریس کلپ کے سامنے سے ان لوگوں نے اپنا پروٹیسٹ ختم کر دیا ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ ان کی جو پروٹیسٹ ہیں وہ بھی سالف کی جائیں نہ کہ صرف ان کو پروٹیسٹ ختم کرنے کے لیے مجبور کیا گیا ہے یا کیا جائے اس کے بجائے جو پروپلمز وہ فیس کر رہی ہیں جو شکایت وہ کر رہی ہیں وہ بھی یقینہ اس کے بارے میں بھی گورنمنٹ کو بات کرنی چاہیے الیکشنز یا الیکشنز جو ہے وہ ایٹھ فیبری کو ہوں گے پاکستان میں ابھی تک تو یہی ڈیٹ دی گئی ہے ساتھ ساتھ انٹرنیٹ جو ہے اس کو بھی کبھی کیا تقریباً روز ہی سلو ڈاؤن کیا جاتا ہے کبھی ٹھیک ہوتا ہے کبھی ٹھیک نہیں ہوتا ہے کبھی سوشل میڈیا فیس بک ٹویٹر یا یوٹیوب نہیں اوپن ہوتا اور کبھی اوپن ہو جاتا ہے یہی سب کچھ چل رہا ہے اور کہا یہ گیا ہے کہ مزید دو سے تین مہینے تک یہی سلسلہ جاری رہے گا یعنی کہ گورنمنٹ نے پہلے سے ہی کہہ دیا ہے تاکہ لوگ اگر کوئی سوچ رہے ہوں یا پریشان ہو رہے ہوں یا ان کا یہ خیال ہوگے کچھ دنوں میں معاملہ صحیح ہو جائے گا تو ایسا کچھ نہیں ہے یہ معاملات ایسے ہی چلتے رہیں گے کاکڑ صاحب کی گورنمنٹ چل رہی ہے لیکن کہا یہی جا رہا ہے کہ کاکڑ صاحب ہو سکتا ہے وہ اور ان کے سارے ساتھی جو گورنمنٹ کا حصہ ہیں وہ یہ دعا کر رہے ہیں کہ جی الیکشنز نہ ہی ہو تو اچھا ہے تاکہ کچھ دن اور مل جائیں اور اسی طریقے سے وہ منسٹر ہو کر جو جو فیسلیٹیز کسی منسٹر کو ملتے ہیں اس کو انجوائی کر سکیں کبھی تو وہ سویزلنٹ جاتے ہیں کبھی امریکہ جاتے ہیں کبھی چائنہ جاتے ہیں یا کبھی کسی اور کنٹری میں گھومتے پھرتے ہم کو دکھائی دیتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ ان کو صرف گھومنے پھرنے کے لیے رکھا گیا ہے کام کچھ کے لیے نہیں ویسے کام تو ان کا یہی ہے کہ یہ ٹائم سے الیکشنز کروائیں اور اس کے بعد اپنے گھروں کو جائیں لیکن لگ یہ رہا ہے کہ انوار اللہ کاکڑ صاحب جو کیر ٹیکر پرائم منسٹر ہیں ان کا موڈ نہیں ہے کہ وہ الیکشنز ہو جائیں ٹائم پہ بار بار یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ الیکشنز کی تاریخ کو آگے کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے مگر الیکشنز کی ڈیٹ آگے ہوں گی یا نہیں یہ تو خیر آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن جب بھی کوئی اس طرح کی بات چلتی ہے پاکستان میں کہ کسی طرح کا خطرہ ہے کبھی کہتے ہیں کوئی تھریٹ آئیے کبھی کہتے ہیں جی سردی بہت ہے جی سردی تو سبھی جگہ بہت ہے لیکن پھر یہ کہتے ہیں کہ جی ذرا سردی کم ہو جانے دیجئے پھر الیکشن کرواتے ہیں ترہاں ترہاں کی باتیں ہیں جو کہ الیکشن کو لے کر نہ صرف یہ کہ اسٹیبلشمنٹ بلکہ پولٹیکل پارٹیز بھی کہہ رہی ہیں پولٹیکل پارٹیز کہہ رہی ہیں مطلب پولٹیکل پارٹیز سے کہلوایا جا رہا ہے نواز شریف صاحب کے بارے میں بھی سردی ریپورٹیک آئی ہے اور کہا یہ گیا ہے کہ نواز شریف صاحب کی جو گورنمنٹ تھی تین ساٹھ چار سال جتنے سال ان کی گورنمنٹ رہی اس میں جی پاکستان کی اکانومی جو تھی وہ بہت بہتر تھی اب یقینا نواز شریف صاحب یہ سن کر بڑے خوش ہوئے ہوں گے لیکن بات ساری ہے کہ عمران خان کے ساتھی یعنی کہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز کیا اس بات کو مانیں گے کیا وہ اس بات کو مانیں گے کہ یہ سروے بلکل ٹھیک ہے اور اگدم ٹھیک بتایا گیا خیر کچھ بھی کہیے عمران خان سے تو بہتر ہی اکانومی چلائی تھی نواز شریف صاحب نے لیکن بات ساری آ جاتی ہے عاصف علی زرداری صاحب کے اوپر عاصف علی زرداری صاحب جو چاہتے ہیں کہ ان کا بیٹا بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ پرائم منسٹر بنے دوسری طرف نواز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ ان کی بیٹی یعنی کہ مریم نواز جو ہیں ان کو وہ چیف منسٹر بنانا چاہتے ہیں پنجاب کا کہر مریم نواز ہمیشہ سے ہی مجھے لگتا ہے کہ بے نظیر بھٹو بننے کے شوق میں ہیں اور یقیناً کوئی بری بات نہیں ہے اگر آپ کسی اپنے سے سینئر لیڈر کو پسند کریں اور اس کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آپ کوشش کریں کہ آپ بھی انہی جیسی دکھیں یا انہی جیسی آپ کوئی کام کر سکیں لیکن میرے خیال سے پاکستان کو دوسری بے نظیر بھٹو نہیں ملنے والی اس لیے کہ بے نظیر جس طرح کی تھی اس طرح کی لیڈر جو ہے یعنی فیمیل لیڈر جو ہے وہ پاکستان کو مجھے فیلال دکھائی کہیں نہیں دینی مریم نواز میں ہرگز کوئی ایسی کوائلیٹی نہیں ہے جس کے ساتھ ہم کہہ سکیں کہ وہ بے نظیر بھٹو کی جگہ لے سکتی ہیں ہو سکتا ہے بے نظیر بھٹو کی اپنی فیملیز سے جو لوگ ہیں یا جو فیمیلز ہیں وہ بھی شاید بے نظیر بھٹو کی جگہ نہ لے سکیں اس لیے کہ بے نظیر بھٹو کا اپنا ہی ایک سٹینڈر تھا ان کا اپنا ہی ایک وہ کام تھا اور جس طرح سے وہ بات کیا کرتی تھی یا کام کیا کرتی تھی ان کو میچ کرنا کسی کے بھی بس میں نہیں ہے بہت مشکل کام ہے لیکن بہرحال کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور اگر مریم نواز سمجھتی ہیں کہ وہ اچھا کام کر سکتی ہیں ملک کے لیے اچھا کام کر سکتی ہیں تو ضرور کیجئے لیکن اس کے لیے آپ کو چیف منسٹر بننے کی ضرورت نہیں ہوتی آپ بغیر چیف منسٹر بغیر پرائم منسٹر بنے بھی پاکستان کے لیے کام کر سکتے ہیں بہرحال اب جو نئی گورنمنٹ آئے گی یقیناً سب کی نظریں اس کے اوپر ہیں اور سب کا یہ خیال ہے کہ جو آئیں گے تو یقیناً جتنی بھی نیبرنگ کنٹریز جس میں ایران افغانستان اور بھارت شامل ہیں کہ ان کے ساتھ ٹرمز کو ٹھیک کیسے کیا جائے گا افغانستان کی طرف جی دس دن سے جو ہے وہ ہمارے بورڈر بنتے دس دن کے بعد اب بورڈر کھولے گئے لیکن بہرحال ٹینشن اسی جگہ ہے افغانستان میں میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ جو افغان ٹالیبان کی گورنمنٹ ہیں انہوں نے اب ایک نئی شرط بھی لگا دی ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر کسی فیمیل کو جوب کرنی ہے تو اس کے لیے اس کو پہلے شادی کرنی ہوگی یہ ایک عجیب و غریب شرط ہے افغان ٹالیبان نے فیمیلز کو اوپر لگا دی ہے اس سے پہلے کہا تا جی جوب نہیں کر سکتی پھر کہا تا سیلونز بند کر دیں پھر کہا تا پڑھائی نہیں کر سکتی ایڈوکیشن کے لیے نہیں جا سکتی سکول کالیجز میں نہیں جا سکتی اور کئی طرح کی پابندیاں افغان خواتین کے اوپر جو ہے وہ لگائی گئی تھی افغان ٹالیبان کی طرف سے اب افغان ٹالیبان کی جو گورنمنٹ ہے اس نے یہ کہا ہے کہ جی جتنی بھی افغان لیڈیز ہیں اگر وہ کہیں جوب کرنا چاہتی ہیں کہیں نوکری کرنا چاہتی ہیں انڈیپینڈنٹ ہونا چاہتی ہیں تو اس کے لیے ان کو شادی کرنی پڑے گی اور جن لوگوں نے شادی نہیں کی ہے اور وہ جوب کر رہی ہیں ان کو اب ان نوکریوں سے ہاتھ دھونے پڑیں گے اس کے لیے یقیناً جو افغان ٹالیبان یا افغان ٹالیبان کی گورنمنٹ میں جو فیمیلز افغانستان میں رہتی ہیں وہ یقیناً پاکستان کی بھی بڑی تینک فول ہوں گی کیونکہ یہ سارا تماشا جو افغانستان میں چل رہا ہے اس کو سپورٹ کرنے والا پاکستان تھا آپ کو یاد ہوگا جنرل فیض ہم یہ جو ہیں وہ وہاں پہ کھڑے ہوکے کعوہ پی رہے ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ واہ واہ ہم نے تو بہت بڑا کام کر دیا ہے اور ہم نے تو بہت ہی ایک تاریخ میں ایک اچھا کام کر دیا ہے یقیناً اس طرح کی باتیں پاکستان کی طرف سے کی گئیں اور آزاد ہو گئے ہیں پتہ نہیں کس سے آزاد ہو گئے ہیں اور کیا کیا باتیں کی گئیں لیکن وہاں کی فیمیلز کو افغانستان کی دیکھ کر یقیناً مجھے افسوس ہوتا ہے کہ کس طرح سے ان کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے کس طرح سے ان کی آزادی کو روکا جا رہا ہے آگے لے کر جا رہا ہے سعودی عرب اپنے آپ کو موڈن کر رہا ہے لیکن افغانستان میں لوگ جو ہیں ان کی حالت بت سے بتر ہو رہی ہے جو حال پہلے تھا آج اس سے بھی کہیں زیادہ خراب حالت جو ہے افغانستان کی ہم ہوتی ہوئی دیکھ رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں آپ مانیں یا نہ مانیں میں پاکستانیوں سے بات کر رہی ہوں یا پاکستانیوں کی بات کر رہی ہوں کہیں نہ کہیں اس ساری تباہی میں اس سارے خراب چیزیں ہونے میں افغانستان میں پاکستان کا بھی ہاتھ ہے پاکستان نے جو ہے ہر طرح سے جو ہے وہ ڈالر پکڑے اور ساتھ ساتھ ہر طرح کی جگہ ہر طرح کی مدد کی امریکہ کی کہ وہ جا کر جو ہے اٹیک کرے افغانستان پہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کیونکہ ہم اس وقت ڈالر لے رہے تھے اور یہاں سے کہہ رہے تھے کہ جائیے جائیے اور جا کے وہاں پہ چاہے راکٹ پھیکیے چاہے بوم پھیکیے چاہے ڈرون پھیکیے کچھ بھی کیجئے اور اس کے بعد جب طالبان کی گورنمنٹ آنے کے ٹائم ہوا تو ہم نے جا کر ہاتھ ملا لیا افغان طالبان سے یعنی کہ جو قصر رہ گئی تھی پاکستان کی طرف سے افغانستان کو تباہ کرنے کی وہ ہم نے کمپلیٹ کر دی اور ہم نے جا کر افغان طالبان سے ہاتھ ملا لیا اور ان کی گورنمنٹ لیا ہے اور اس سے پہلے کی جو گورنمنٹ تھی اشرف گنی کی اس کو ہم نے گروا دیا اور اس کے بعد ہم شرم پھر بھی نہیں آتی اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ افغان طالبان جو ہے پاکستان کو مو نہیں لگا رہے اور اب ان کا کہنا یہ ہے کہ چلو نکلو پھوٹو در سے پلکل یہی بات کی جاتی ہے پاکستان کی طرف اور جب ہم کہتے ہیں کہ جی ٹی ٹی پی کو روکی ہے ٹی ٹی پی اٹیک کر رہا ہے ٹی ٹی پی یہ کر رہا ہے ٹی ٹی پی وہ کر رہا ہے تب بھی جی ہاں تب بھی جو ہے وہ افغان طالبان جو ہیں ان کا کہنا یہی ہے پاکستان سے کہ جی آپ جانے آپ کا کام جانے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے مگر لینا دینا تو ہے اس لیے کہ پاکستان کا لینا دینا ہے اور یہ ٹی ٹی پی تحری ڈیٹ وغیرہ چینج ہونے کا کچھ کہاں نہیں گیا ہے لیکن پاکستان میں کب کیا ہو جائے کچھ معلوم نہیں ہے لیکن ہم آپ کے لیے اپ ڈیٹس لاتے رہیں گے اور دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ چیزیں آگے بڑھتی ہیں ہم آپ کے لیے لے کر آئیں گے جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے پولیٹیشن کی کیا سٹیٹمنٹ چل رہی ہیں کون سی پارٹی کہاں کھڑی ہے کون سا پولیٹیشن جو ہے وہ الیکشن سے باہر ہو گیا اور کون سا پولیٹیشن جو ہے وہ الیکشن کے اندر آ گیا بلکل جی بہت سے لوگ ایسے ہیں جس میں اگر میں فواج حدی صاحب کا نام لوں تو فواج حدی صاحب جو ہے اس وقت الیکشن سے باہر ہیں نا صرف وہ بلکہ ان کی میسز بھی اور ان کے بھائی بھی اس بات کے بعد کہ تینوں کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا تو فواج حدی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ وہ بالکل الیکشن میں جسا نہیں لیں گے اور الیکشن کا بائیکارٹ کریں گے لیکن فواج حدی صاحب آپ بائیکارٹ کیسے کریں گے آپ تو پہلے ہی باہر ہیں الیکشن سے الیکشن کا بائیکارٹ تو انسان تب کرتا ہے نا جب اس کو پرمیشن بل گئی ہو کہ ہاں جی آپ الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں اور پھر وہ الیکشن میں حصہ نہ لے اس کو الیکشن کا بائیکارٹ کرنا کہتے ہیں الیکشن میں حصہ لینے کی پرمیشن نہیں ملی ہے اور کہا یہ گیا ہے کہ آپ آپ کی میسز آپ کے بھائی آپ کے سمیت کوئی الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتا تینوں کے تینوں disqualify کر دیئے گئے اس کو election بائیکارٹ کرنا نہیں کہتے مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے ہو سکتا ہے کہ maybe i'm wrong اور فواہ چودی صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن بات ساری یہ آخر establishment agencies اور اس وقت کی گورنمنٹ یعنی کہ caretaker گورنمنٹ کس سے ڈر رہی ہے کہ کیوں عمران خان کے ساتھیوں کو election میں حصہ نہیں لینے دیا جارہا عمران خان کے ہو جائیں یا ان کے ساتھی ہو جائیں سب اسی country کے citizen ہے اور ان کو پورا رائٹ ہے کہ وہ election میں حصہ لے سکیں اور ایسا ہونا چاہیے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ واقعی میں ایک بالکل فری اور فیر election کروانے جا رہے ہیں تو پھر عمران خان کو اجازت دیجئے کہ وہ election میں حصہ لے سکیں ان کے ساتھیوں کو disqualify نہ کریں اور اس طرح سے تو پھر کلے میں مزہ نہیں آئے گا کہ پھورا میدان خالی ہے اور صرف نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب آپس میں کھیل ہوئے ہیں اس سے تو جی کوئی لوگ جو ہے یعنی کہ جو public ہے تو اس کو سارا گیم سمجھ میں آ جائے گا اور یہ چیز آپ کے لیے بہت نقصان دے ہوگی اس لیے کہ public پہلے ہی بہت پریشان ہے public پہلے ہی بہت ناراض ہے اس لیے کہ آپ لوگوں نے عمران خان کو خود ہیرو بنا دیا اگر عمران خان کی گورنمنٹ نہ گرائی جاتی اور عمران خان کو ٹائم اپنا پورا کر دے دیا گیا ہوتا تو جو performance عمران خان کی تھی اسے صاف سے تو public اٹھا کر خود خان کو بھار پھیٹ دیتی لیکن ہوا کیا کہ عمران خان کی گورنمنٹ کو وقت سے پہلے ہٹایا گیا جیسے ہر ایک کی گورنمنٹ کو ہٹایا جاتا ہے اس کے بعد عمران خان پہ ترہ ترہ کی allegations لگا کر جو کہ ثابت بھی نہیں ہو سکے کافی حد تک اور عمران خان کو جیل میں ڈال دیا گیا اور اب جو کچھ ہو رہا ہے ان کے لوگوں کے ساتھ کبھی ان کو جو ہے وہ disqualify کر دیتے ہیں کبھی اگر وہ internet پہ یا twitter پہ یا کسی جگہ پر اپنا کوئی rally کر رہے ہوتے ہیں کوئی باتچیت کر رہے ہوتے ہیں کوئی election کے لیے کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت internet کو down کر دیا جاتا ہے یعنی اتنا خوف عمران خان کا ہر طرف سے عمران خان کو روکا جا رہا ہے میں کوئی عمران خان کی فین نہیں ہوں سب سے زیادہ criticize میں نے عمران خان کو کیا ہے لیکن اس وقت جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بھی صحیح نہیں ہے اور میرا خیال ہے جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ پاکستان کے citizen ہیں عمران خان بھی عمران خان کے ساتھی بھی ان کو پوری اجازت ہونی چاہیے کہ وہ election میں حصہ لے سکیں بارال election کی اپ ڈیٹ لے کا اب ہم تقریباً روز ہی آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اور ایک چھوٹی ویڈیو آپ کو اس چینل پہ ضرور ملے گی تو ہمیں لکھنا نہ بھولیے گا کہ آپ کو اور کیا کیا باتیں ہم یہاں سے بتا سکتے ہیں کیا آپ ڈیٹس دے سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں گے تو جیسے ہی نئی ویڈیو آئے گی آپ کو پتہ لگ جائے گی آپ سے ملاقات ہوتی ہے کل نئی اپ ڈیٹس کے ساتھ ہستے رہیے مسکراتے رہیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تینکیو